ویلکم ویلکم رووی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار پھرہ سلام آج ہم زبدالسہ شادیوں والا دیغوں والا زردہ بنا رہے ہیں وہ بھی میری سٹائل سے تو چلے سٹائٹ کرتے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں دیکھیں یہاں ہمارا پانی بوائلڈ ہو رہا ہے جو تقریباً 9 کپ کے آس پاس ہے اس میں ہم اپنا زردے کا رنگ ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس یلو کلر ہے زردے کا یہ ڈالیں گے ہم آدھا ٹی سپول یہ چلا گیا آدھا ٹی سپول ہمارا یہ یلو زردے کا رنگ ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا یہ ڈارک والا ڈالیں گے کوٹر ٹی سپول کے آس پاس اس سے زیادہ خوبصورت کلر آتا ہے تو یہ چلا گیا کوٹر ٹی سپول کے آس پاس اس کو ہم ہلا لیں گے اور اب ہم ڈالیں گے اس میں 6 ساتھ الائچیاں آدھا ٹی سپول ہم ڈال دیں گے کیورا ایسنس یہ چلا گیا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے چاول یہ دیکھیں ہم نے 3-4 گھنٹے پہلے بھگو کے رکھتے ہیں آپ باسمتی بھی بنا سکتے ہیں سیلا بھی بنا سکتے ہیں میرے سیلا ہے 3 کپ ہے ہمارے چاول باسمتی اگر بنا ہے تو آدھا 1 گھنٹے پہلے بھگو دیں اور سیلا بنا رہے ہیں تو مینیمم 2-3 گھنٹے بھگونا ضروری ہے یہ سب چلے گا اس میں چلے اس کو ہم اچھے سے ہلا لیتے ہیں چاول ہمیں نہ تو فولی کوک کرنے نہ آدھا کوک کرنے آدھا کوک کرنے سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم شکر ڈالتے ہیں تو چاول جو ہے وہ اکڑ سے جاتے ہیں تو ہمیں 3-4 پکا لینے یعنی کے 75% ہمیں چاولوں کو پکا لینا ہے تو چلے اب ہم میرے خال میں 4-5 منٹ میں اس کو ڈرین کریں گے چلے چیک کر لیتے ہیں almost 5 میٹس ہو گئے ہم نظر نہیں ہٹا سکتے چاولوں پہ سے لے کے دیکھتے ہیں ہم ایک دانا اور دیکھتے ہیں کہ یہ 75% دیکھیں کوک ہو گیا ہے تو بس ہم ڈرین کر دیں گے اس کو چولہ ہم اپنا بن کرتے ہیں چلے اب ہم اپنے پتیلے کو wipe کر دیتے ہیں اسی میں ہم بنا لیں گے چلے اب ہم دوبارہ چولہ آن کر دیتے ہیں میڈیم ہائی پہ ہم نے اپنا چولہ رکھا ہے چلے اب ہم اپنے پتیلے میں میں آدھا کپ دیسی گھی ڈال دیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ تیل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن دیسی گھی میں جب بنے گا تو زردہ دعوتوں والا شادیوں والا لگے گا شاندار سا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے 5-6 الائچیاں آپ چاہیں تو اس میں لاؤنگ بھی ڈال سکتے ہیں ڈالچینی بھی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ ڈالتے ہیں لیکن میں سرف الائچیاں پریفر کرتی ہوں اس سے ٹیسٹ مزے کا لگتا ہے لاؤنگ سے تھوڑا سا ہٹ کے ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ ضرور ڈالیں بس اس کو ہم 30 سیکنڈ کے لیے سوٹے کریں گے بس یہ تھوڑا سا سوٹے ہو گیا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے زردے کے چاول بڑا سمپل اور مزیدار اور آسان سا ہے یہ چلے یہ تو ہمارے سب چاول چلے گئے اب ہم اس کو زرہ سا بس گی میں پلٹ دیں گے اُلٹ پلٹ دیں گے زیادہ نہیں کہ چاول ٹوڑ جائے بس ہلکے ہاتھوں یوں کر لیا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے تین کپ شکر تین کپ ہم نے چاول لیے تھے اور اب ہم اس پر ڈال دیں گے تین کپ شکر دیکھیں ہے نا کتنا easy بس اس کو اوپر سے ڈال کے کچھ نہیں کریں گے اور اب ہم اس کو سلو پر رکھ کے تھوڑا سا میڈیم لو کر لیتے اور اس کو کور کر دیتے ہیں پانچ ساٹ منٹ کے لیے چلے پانچ ساٹ منٹ ہوئی ہے اب ہم اس کو تھوڑا کھول کے ہلا لیتے ہیں دیکھیں ہماری شکر جو ہے ملٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس پر تھوڑے سا اپنے میوے چھڑک دیں گے دیکھیں ہمارے پاس کوٹر کپ جو ہے چاہ ٹیبل سپون کشمش ہے تو ہم یہ تھوڑیا بھی ڈال دیتے ہیں کوٹر کپ کرن بیری ہے یہ آپشنل ہے آپ کو ڈالنا ہو تو ڈالیں ایسا ایمپورڈنٹ نہیں ایسا کشمش کو آپ ڈبل کر سکتے ہیں چلے یہ تھوڑی سی چلی گئی یہ ہمارے پاس تھوڑے سے پیکانس ہے اس کو ڈال دیا ہم نے تھوڑے سے یہ تھوڑے والنٹس ہے اس کو ڈال دیا یہ ہمارا جو ہے یہ بھی کوٹر کپ ہے پستہ اس کو ہم تھوڑے سے ڈال دیں گے اور بادام جو ہے وہ ہماری آدھا کپ ہے جس کو ہم نے رات میں بھگو دیا تھا صبح چھل کے اور دو حصوں میں کر دیا ہے تو یہ ابھی ہم آدھا ڈال دیں گے اب ہم اس کو اگین ہلائیں گے بس یہ ہم نے ہلکے ہاتھوں ہلا دیا اور اب ہم کیا کریں گے کوئی سا بھی توا لیں گے اور اس کو ہم اس پہ دم پہ لگا دیں گے 15-20 منٹس سکتا پھر زبدست زردہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا اب ہم اس کو تاوے پہ رکھ دیں گے اور کور کر دیں گے چولا ہمارا میڈیم پر ہے چلے تو پھر ملتے ہیں 15-20 منٹ پہ جب تک کہ ہمارے چاول کھلے کھلے نہ ہو جائیں تاوے پہ رکھتے مزے سا دیکھیں 20 منٹ ہو گئی ہے ہمارے چاول بہت زبدست سے دم پہ آگئے اب ہم چولا بن کرتے ہیں دیکھیں کتنے زبدست سے لگ رہے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا بہت اگین اب ہمارا یہ چیزیں ڈال دیں گے جو جو ہم نے پہلے ڈالی تھی تھوڑا تھوڑا اور چلا گیا کشمش وغرا چلی گئی یہ ہمارے پاس دیکھیں ہش رفیاں ہیں یہ ہم نے ایک کپ لی ہے یہ ہمارے 3-4 کپ ہے تھوڑی سی ہم یہ ڈال دیں گے پھر ہم گارنیشن کے لیے بھی بچائیں گے ہمارا ہمارا خوبصورت خوبصورت زردہ ریڈی ہے اب ہم سوف کرتے ہیں اس کو ہمارا خوبصورت ہمارے اچھی خوشبویں ہیں زردہ کی چلے ہیں اب ہم اس میں جو ہماری لیف توبر میوے رکھیں اس سے ہم گارنش کریں گے ہماری لیکٹ اوور اشرفیاں ہماری فریزر میں کچھ گلاب جامون رکھی بھی تھی، وہ ہم ڈال دیتے ہیں گلاب جامون کی ریسپی آپ کے پاس جلدائے گی اچھا ہی یہ ہم نے 5 منٹ ماوا بنایا ہے مائکرو ویو میں ایک کپ دودھ پاورڈر سے اگر آپ کو ریسپی چاہیے ہم ضرور دے گے چلی یہ شڑک دیتے دیکھیں دلھن کی طرح ہم نے اپنے زردے کو سجا دیا تھوڑا سا نیچرل لکھ دینے کے لیے ہم تھوڑا ہلائیں گے تاکہ ہلکا ہلکا زردہ بھی دیکھیں نیچرل لکھ بھی لگے کس قدر خوبصورت دلھن کی طرح سجاوا سوراوا گوڈ لکنگ مہکتاوا ہمارا زردہ ریڈی ہو گیا اور وہ بھی چٹ پٹ آپ نے دیکھا کچھ مہنٹ ہی نہیں کرنی پڑی اور اتنا شاندار بن گیا چلے تو اب میں ٹرائے کرتی ہوں very excited ہمارا زردہ ہمارا زردہ میٹھے کھلے 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 زردے کے چاول آہ مائی گاڈ غزب کا اور یہ جو کھویا ہے یہ ٹو انگریڈنٹ کا ہے اور میں نے پانچ منٹ میں بنایا ہے اگر آپ نے کو ریسے پی چاہیے میں ضرور دوں گی اس سے تو مائنڈ بلوئنگ بن جائے اور بھی چلے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر لوٹ یاؤں گے ایک زردے جیسی بیوٹیفل اور مزید دار ڈش کے ساتھ لب یو آل بائی اللہ حافظ